بسم اللہ الرحمن الرحیم حادثوں سے بھری زندگی میں پھر ایک خوفناک سچی کہانی لے کر حاضر ہوں یہ کچھ منٹ کی ویڈیو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے میں اپنی اصل زندگی میں ایک عامل ہوں اور ہزاروں واقعے اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے دیکھ چکا ہوں مگر یہ آج جو آپ کو بتانے لگا ہوں یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر جیسے میں حیران ہوا تھا ویسے ہی مجھے بڑی امید ہے آپ سن کر حیران ہو جائیں گے میں ایک رات اپنی روٹین کے ساتھ اکیلا بیٹھا پڑھائی کر رہا تھا مجھے ایک فان کال آئی میں نے اسلام کیا تو دوسری طرف سے کوئی جاننے والا تھا اس نے اپنا تعریف کرواتے ہوئے مجھے اپنی کسی رشتے دار لڑکی کے بارے میں بتایا وہ بہت زیادہ پریشان تھا وہ اس وقت چلنے کا کہہ رہا تھا مگر سفر دور کا ہونے کی وجہ سے میں نے صبح فجر کے فوری بات کا کہہ دیا ٹھیک فجر کی نماز کے بعد ایک گاڑی میرے گھر کے باہر رکی میں جاگر گاڑی میں بیٹھ گیا میں نے حال پوچھنے کے بعد دوبارہ بات شروع کی اور پوچھا اس لڑکی کے ساتھ کب سے ایسا ہے اس آدمی نے بتایا تین سال ہو چکے ہیں ڈاکٹری علاج اور مختلف پیروں کے پاس بھی گئے مگر کہیں کوئی فرق نہیں پڑا ہے میں نے پوچھا آپ کو کیسے پتا کہ لڑکی میں جادو یا عصیب ہی ہے کیونکہ میری زندگی کا بھی ایک تجاربہ ہے کہ خاص جادو یا عصیب سب جوان لڑکے لڑکیوں کو تب ہی ہوتے ہیں جب ان کو محبت ہو جاتی ہے یا کسی سے شادی نہ کرنی ہو یا کہیں نشہ کرتے پکڑے جائیں تو ایسی صورت میں ان پر جن بھوت آ جاتے ہیں اور ان کے جن بھوتوں کا فائدہ اور کسی کو ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو مگر جیلی آملوں اور جیلی پیروں کو ضرور ہوتا ہے ہم کچھ وقت بعد دوسری جگہ آ چکے تھے یہ ایک بہت بڑا بنگلہ تھا جو مجھے ساتھ لائے تھے انہوں نے فان سے کال ملائی کچھ لمحوں بعد ہی گیٹ کھل گیا ہمیں ڈرائنگ روم بٹھایا گیا ناشتے سے فارغ ہو کر میں نے کہا لڑکی کہاں ہے مجھے بتایا گیا وہ اپنے کمرے میں ہے میں ان فیملی کے مردوں کے ساتھ لڑکی کے کمرے میں آ گیا لڑکی موں گھٹنوں میں دیئے بیٹھی ہوئی تھی میں نے اندر جاتے ہی سلام کیا اس نے موں اٹھا کر سلام کا جواب دیا اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی بڑی ہی پیاری لڑکی تھی میں نے پوچھا بیٹا کیا نام ہے آپ کا پورا نے اس لڑکی کے بابا جو کہ اس کمرے میں موجود تھے بول پڑے اور کہا علشبہ نام ہے میں نے ان سے کہا آپ خموش ہو جائیں مجھے بچی سے بات کرنے لیں میں نے پھر اس لڑکی سے کہا بیٹا مجھے بتاؤ آپ کو مسئلہ کیا ہے جس پر اس لڑکی نے بڑا دلچسپ جواب دیا اس نے کہا اگر میرا مسئلہ ہی نہ ڈھونڈ سکیں پھر آپ عامل کس کام کے ہیں میں نے گہری نگاہ لڑکی کی طرف ڈالی اور مسکر آیا اور پھر اپنی تسبیح نکال کر اپنا عامل شروع کیا کچھ لمحے ہی گزرے تھے کمرے سے بہت ہی پیاری بینی بینی خوشبو آنا شروع ہو چکی تھی میں سمجھ گیا تھا یہ ایک مسلمان جن ہے اور پھر وہ لڑکی جھومنے لگی اور مجھے سلام کیا میں نے مسکراتے ہوئے سلام کا جواب دیا اور پوچھا آپ کا نام کیا ہے اس نے میرا نام حادم ہے میں نے پوچھا آپ مسلمان ہو اس نے کہا الحمدللہ میں مسلمان بھی ہوں پڑھا لکھا بھی ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں یہ میری کبھی نہیں ہو سکتی مگر پھر بھی یہ مجھے بہت پسند ہے میرا سارا قبیلہ کلام پاک کا حافظ ہے وہ جیسے جیسے بات کرتا جا رہا تھا خوشبو ویسے ویسے پورے گھر میں پھیلتی جا رہی تھی یہ پہلا جن تھا جس کے آنے پر کسی کو کوئی ڈر نہیں لگ رہا تھا اور اس کی مہک سے پورا گھر خوشبو سے بھر گیا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک ساتھ پوری دنیا کی خوشبو صرف اسی گھر میں چھڑکا دی گئی تھی کچھ دیر بعد کرنے کے بعد میں نے اسے سمجھایا کہ آپ ایک جن ہو اور یہ لڑکی انسان ہے آپ کا میل کبھی نہیں بن سکتا اور پھر جانے کیوں میرے دل میں اس جن کو دیکھنے کا خیال آ رہا تھا اور اسے مکمل ظاہر ہونے کا کہا کچھ انکار کے بعد اس نے حامی بھر لی اور وہ ظاہر ہو گیا وہ خوشبو سے بھی زیادہ خوبصورت خود تھا میں حرف لے کر کہتا ہوں میں نے جنات میں ایسا خوبصورت جن اپنی زندگی میں اپنی حیات میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا یہاں تک کہ لڑکی کے بابا نے بھی کہہ دیا اگر انسان ہوتا میں اس کی شادی اپنی بیٹی سے ہی کرتا وہ کچھ لمحے بعد پھر خود ہی غائب ہو گیا وہ لڑکی تو کیا اس کے گھر والے جن کو دیکھ کر اس کے عاشق ہو گئے تھے یہاں معاملہ ہی الٹا ہو چکا تھا اس کے جاتے ہی لڑکی بہت روئی اور کہا میں اس کے بینا مر جاؤں گی میں وہاں کی کیفیت سے حیران تھا مگر ایک انسان ہونے کے ساتھ ایک عامل بھی تھا اور جانتا تھا یہ میل کبھی نہیں ہو سکے گا اور پھر لڑکی کو کچھ وقت سمجھایا اور کچھ اپنی تسبیحات کی اور واپس آ گیا آتے ہوئے ایک تعویز لڑکی کو دے کر آیا اور کہہ کر آیا جب دل کرے اس کو پانی میں بہا دینا کچھ دن بعد اچانک لڑکی کے بابا کا فون آیا اور اس نے شکریہ کرتے ہوئے بتایا کہ بچی نے خود ہی میرے ساتھ جاگ کر وہ تعویز بہتے پانی میں بہا دیا ہے اور وہ شادی کے لیے مان گئی ہے وہ سب بہت خوش تھے لڑکی نارمل زندگی میں واپس آ چکی تھی وہ جن بھی اپنی دنیا میں واپس جا چکا تھا سب ٹھیک ٹھیک ہو چکا تھا مگر ایک بات آپ کو بتاؤں وہ جن اور اس کی خوشبو میرے دل پر میری روپ پر بہت گہرے نقش کر گئے تھے میں آج تک اس خوشبو اور اس حسین چہرے کو بھول نہیں پایا اور شاید کبھی میں بھول بھی نہیں پاؤں گا اپنا بہت سارا خیال رکھیں ویڈیو اچھی لگے لائک سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کریں ملتے ہیں ایسے ہی سچے واقعے کے ساتھ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ